اسلام علیکم ویوز کیا حال چالے آپ کے امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور اپنی خیر خرید میں رکھیں آمین آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بائل چاول کی ریسپی شیئر کروں دیکھنے میں تو عام سی چیز ہے کہ بندہ بائل چاول کا بنانا کونسا کوئی مشکل کام ہے یا کوئی بہت ذرا بڑا مارکہ ہے لیکن اگر ہم اچھے تھے کہ کے ساتھ بائل چاول بائل کریں گے تو اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے اور اس کا ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے اگر وہ پرفیرٹ r 씨가 کے ساتھ بنتے ہیں تو کھانے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے تو میں نے دیر پیالی چاول لیے تھے ان کو پانی میں اچھے طریقے کے ساتھ دھویا ہے دو تین پانیوں میں دھویا ہے اس لیے کہ اگر ہم اچھے طریقے کے ساتھ دھوئیں گے تو اس کا سٹارچ نکل جائے گا دھول مٹی نکل جائے گی اور وہ ساف سترے ہو جائیں گے اب میں نے ان کو پانی میں تین دفعہ پانی میں دھونے کے بعد ان کو سائیڈ پر پانی ڈال کے بیس منٹر کے لیے میں نے ڈھکن دے کے رکھ دیا تھا تاکہ وہ اچھے دیکھ ایک ساتھ نرم ہو جائیں اور اچھے دیکھ ایک ساتھ پرفیکٹ پک جائیں اب میں نے اس طرح ڈھکنے کے بعد ایک دوبارہ سے کھلا برطن لیا ہے کھولے برطن میں میں نے اگر انٹریٹ پیالی چاول تھے تو اس میں میں کم از کم چھ پیالی پانی ڈالا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس میں تیز پاتھ پتہ ڈالا ہے تیز پاتھ ڈالا ہے اس کے بعد میں نے اس میں بڑی علائچی تین بڑی علائچی ہیں جو تھی وہ اچھے دیکھ ایک ساتھ ان کو اس میں سے اس کے دانے نکال لی ہیں اس کو مہوں ان کے کھول لی ہیں وہ ڈالے ہیں اس میں ان کے لانگ ڈالے ہیں لانگ ڈالنے کے بعد اس میں بادیاں بھی ڈالتے ہیں لیکن آج میرے پاس بادیاں ختم ہو گئے تھے مجھے جہاد ہی نہیں رہا ہے کہ میں نے منگوانے بازار سے تو بادیاں ڈالنے کے بجائے میں نے یہ تین چیزیں ڈالی ہیں اور ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اوپر ڈھکن دے کے پانی پوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو اگر اس میں ابھی پان نمک ڈالنے تو ٹھیک ہے کئی دفعہ چاول ڈالنے کے بعد بھی بندہ نمک ڈال لیتا ہے تو یہ ہے کہ میں نے اس کو پانی جب اچھے تکے کے چاول ساتھ جوش دینے کے لیے رکھا ہے ڈھککن دے دیا ہے ابھی کچھ دیا کے بعد اس کا جب پانی اچھے طریقے کے ساتھ جوش میں آ جائے گا اور ملنے لگے گا تو میں نے اس میں اپنے چاول جو کہ میں نے رکھے ہوئے تھے پانی پانی ڈال کے ان کو میں نے ایک چھلنی میں ڈال کے میں نے اس کو چھان لیا تھا اور پھر اب چاولوں کو میں نے بائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے چاول اس میں ڈال دیا بلتے پانی میں ڈال کے ان کو بائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس سٹیج پر میں نے اس میں تھوڑا سا آئل بھی ڈالا ہے تکریبہ نیک چمچ اس لیے کہ اگر ہم اس میں آئل دہتے ہیں تو وہ سٹیکی نہیں ہوتا جو آئل سٹیکی نہیں ہوتے اور کھلے کھلے سے ہوتے ہیں ک Grundہ لوگ آئل نہیں ڈالتے ہیں تو اس میں لیمو کا پانی ڈال دیتے ہیں تین چار چمچ لیمو کا پانی ڈال دیتے ہیں اس طرح ڈالنے کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ چاول جو ہوتے ہیں وہ کھلے کھلے سے بنتے ہیں اب چاولوں کو جب تمہیں نے دیکھا ہے تو دیکھیں اس ک چاول ہے اس کو پوائل ہوئے ہیں تو اس کے اوپر میں نے کولا پانی ڈالا ہے یہ میں نے اپنی جو میری ہیلپ پر ہے اس کے ساتھ بھی میں نے تھوڑی سی مدد لیا ہے تو اب یہ ہے کہ اس سارے کے سارا اس نے اس پر پانی بھی ڈال دیا سارا کچھ کرنے کے بعد اچھے تھے کہ یہ سارا صحیح ہو گیا ہے تو اس کے بعد میں نے یہ دیکھیں اسی طرح کے چاول بریانی میں ہوتے ہیں اسی طرح کے چاول ہمٹم زرزا بناتے ہیں اس میں ہوتے ہیں تو اب میں نے ایک پان میں ایک دیکھچی میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے تقریباً ایک ڈیرڈ چمچ آئل ڈالا ہے اور اس کو اچھے تھکے کے ساتھ گریسی کر لیا ہے اس کو اپنے برتوں کو اور گریسی کرنے کے بعد سارے چاول اس میں ڈال کے اوپر میں نے زیرہ جو ہے وہ سپریٹ کر دیا تھا کالا زیرہ سپریٹ کر دیا تھا سپریٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں بھی اب میں نے ایک چمچ آئل جو ہے وہ ہلکا ہلکا سپریڈ کیا ہے اور اس کے بعد اس کو میں نے دم پہ لگا دیا اس کو اگر چاہیں تو آپ نیچے توا بھی رکھ لیتے ہیں اگر توا نہیں رکھنا تو ویسے اس کے اندر کوئی امال لکھ لیں یا ویسے ہم کوئل وغیرہ جو سلور کوئل ہوتا ہے وہ لگا کے اس کو لگا دیں دم پہ لیے لگا دیں گے تو اس کو کم از کم پندرہ کم از کم پندرہ منٹ تو ضرور دینے چاہیں گے ہلکی آنچ پہ بلکل ہلکی سی آنچ کر دیں اور اس کو دم پہ لگا دیں اب جانکہ دم دینے کے بعد میں نے ان چاولوں کو کھولا ہے تو ایک ہوا کس طرح کھلے کھلے چاول ہیں اور جب بھی ہم چاولوں کو کریں تو اس کو چمچ کے ساتھ ہم نے علیہ دہ علیہ دہ نہیں کرنا اس طرح چاول ٹوٹ جاتے ہیں میں نے ایک چمچ کی پچھلی سائیڈ سے اس طرح کے چھری ہو کوئی چمچ کی پچھلی سائیڈ ہو اس کے ساتھ ان چاولوں کو علیہ دہ علیہ دہ کرنا ہے اور یہ دیکھیں کس طرح زیادہ کھلے کھلے سے چاول ہیں اگر آپ کو میری پسند آتی ہے ویڈیو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اس کے بارے میں ضرور کومنٹ کریں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ہے